دوستو آج ہم جس مووی کو اکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ٹرون لیگیسی کہانی کی شروعات 1989 سے ہوتی ہے جہاں پر ہمیں سیم نام کے بچے کو دکھائی جاتا ہے جس کے سامنے اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں ان کا نام کیون ہے کیون این کام کمپنی کے سی او ہیں این کام کمپنی گیمز بناتی ہے اور اب کیون اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو دنیا بہت ہی خوبصورت ہے لیکن وہ بہت خطرناک بھی ہے یہ ایک گیم کی دنیا ہے جیسے میجیکل ورڈ کہتے ہیں اور میں اس دنیا میں جا جکا ہوں جہاں میں نے لیزر سے تیز چلنے والی بائیک بھی چلائی ہیں وہاں ٹرون بھی ہے ٹرون ایسا پلئر ہے جو انسانوں کے لئے لڑتا ہے میں اس گیم کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتا اس لئے میں نے وہاں اپنا ایک ہم شکل بنایا ہے جس کا نام کلو ہے وہ انسانوں کی طرح سوچ سکتا ہے ان کی طرح ریجیکٹ کر سکتا ہے کیون اپنے آفس میں جانے سے پہلے سیم سے کہتا ہے کہ کل ہم وہ گیم کھیلیں گے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اگلی صبح ہمیں نیوز میں دکھائی جاتا ہے کہ اچانک کیون کہیں غائب ہو گیا ہے اور اسی طرح کئی سال بھی جاتے ہیں اور اب سیم بڑھا ہو چکا ہے وہ این کام کمپنی کا پرائمزی شیئر ہولڈر ہے وہ کسی طریقے سے کمپنی میں گس جاتا ہے اور وہاں پر اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر سارے سرورز ہیں گارڈ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ پکڑے جانے سے پہلے ہی این کام کمپنی کے سگنیچر آپریٹنگ سسٹم کو آن لین کر دیتا ہے یعنی کہ اب دنیا میں کوئی بھی این کام کمپنی کی ساری گیمز کو فری کھیل سکتا ہے اب وہاں پر گارڈ آ جاتے ہیں لیکن سیم اس سے بہتا ہوا بھاگتا ہے اور بلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے وہ پیرہ شوٹ کھول کر نیچے کو جاتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے اس کمپنی میں اس کے والد کے پرانے دوست بریڈلی ہیں تو وہ اسے چھڑا دیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں کمپنی جوائن کر لینے چاہیے سیم کہتا ہے کہ مجھے کمپنی جوائن کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بریڈلی کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے والد کا ایک پیغام ملا ہے سیم کہتا ہے کہ وہ یا تو مر چکے ہیں یا کہیں پر بہت اچھی زنگی گزارے ہیں بریڈلی اسے بتاتا ہے کہ میرے پیجر پر تمہارے والد کا میسج جہاں سے آیا ہے وہ وائیڈر ارکائبڈ ہے اور وہ اسے اس جگہ کی چابی دیتا ہے دراصل یہ کمپنی کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت ساری گیمز ہیں جو کہ بند ہو چکی ہیں اور سائم اس جگہ پہنچ جاتا ہے اسے ایک گیم دیکھتی ہے جس پر ٹران لکھا ہوتا ہے وہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے اس کے اندر کوئن ڈالتا ہے لیکن کوئن نیچے سے نکل جاتا ہے اور جب سائم کوئن کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پار ایک لکیر ہے اس کے بعد وہ گیم کو اٹھاتا ہے اس کے پیچھے سے ایک راستہ دیکھتا ہے جو نیچے تیخ خانے کے طرف جاتا ہے وہ جہے تیخ خانہ اس کے والد کی ایک لیب ہے جہاں پر وہ سارا کام کیا کرتا تھا جہاں سے وہ بڑی بڑی گیمز بنائے کرتے تھے یہاں پر اس کے والد کا سسٹم بھی ہوتا ہے جیسے وہ آن کر کے سسٹم میں کچھ کمانڈ ڈالتا ہے اسے پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر کئی ساری لیزر لائٹس جل جاتی ہیں جس کے بعد وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک ورچول ورڈ ہے یعنی کہ گیم کی دنیا اس سے پہلے کہ سائم کوئی سمجھ پاتا وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور اسے اپنے سار لے جاتے ہیں اس کے بعد اسے ایک ڈریس بنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے پیچھے ایک ڈسٹ لگائی جاتی ہے جس میں اس کی پوری برین کی میموری ریکارڈ ہو جائے گی اور اب وہ گیم کھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس گیم میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر ریجنل نام کا ایک ٹران آ جاتا ہے وہ اسے ہرا دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ ٹران اسے مارتا اس کی بارڈی سے بلڈ نگلتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ریجنل ٹران سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی پروگرام نہیں بلکہ انسان ہے اور وہ اپنے لیڈر جس کا نام کلو ہے اسے کہتا ہے کہ یہ انسان ہے سائم کہتا ہے کہ میں انسان ہوں میرا نام سائم ہے اس کا نام سن کر وہ وہاں سے جو کلو ہوتا ہے کہتا ہے کہ اسے میرے پاس لاؤ اور جب سائم کلو کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں لیکن یہ اس کے ڈیڈ نہیں ہیں بچ میں نے جب سائم کے ڈیڈ نے سائم کو بتایا تھا کہ وہ ورچول ورڈ یعنی گیم کی دنیا میں گئے تھے پر وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے اپنا ہمشکل بنایا تھا یہ وہی ہمشکل ہوتا ہے جس کا نام کلو ہے اور اب کلو سائم کی ڈسک کو چیک کرتا ہے دراصل وہ اس میں کوئی ڈونڈ رہا ہوتا ہے پر اسے وہ چیز نہیں ملتی جو وہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ سائم سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میرے ساتھ گیم کھیلنی ہوگی اس کے بعد ایک طرف سائم کی ٹیم بنائی جاتی ہے اور دوسری طرف کلو کی اور یہ سب کے سب لیزر بائک پر بیٹھ جاتے ہیں لیزر بائک سے جو بیم نکلے گی جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا مارا جائے گا ایک کے کر کے سب بھی مارے جاتے ہیں اور آخر میں یہاں پر کلو اور سائم بائیتے ہیں لیکن کلو سائم کی بائک کو بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور سے پہلے کہ وہ سائم کو مارتا یہاں پر ایک اقار آ کر رکتی ہے اور اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جس کا نام کیورہ ہے وہ سائم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے بچا کر لے جاتی ہے اور اب وہ سائم کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں سائم اپنے اصلی ڈیڈ سے ملتا ہے سائم کو دیکھ اور اس کے والد بہت حیران اور خوش بھی ہوتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے آئے تو وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے اپنے دوست بریلڈی کو پیغام بھیجا تھا اس میسج کو ڈی کوڈ کر کے میں یہاں پہنچاؤں یہ سننے کے بعد سائم کے ڈیڈ ہیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے ڈنر پر ملوں گا اور اب جب رات کو ڈنر کر رہے ہوتے ہیں تب سائم اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ اب واپس کیوں نہیں آئے میں ہمیشہ آپ کا انتظار کرتا رہا تو اس کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس ورچول ورڈ کو یعنی کہ اس پروگرام کو بنایا تھا تو ایک جادو ہوا یہاں پر کچھ پروگرام جنہیں آئی ایس او ایس کا آجاتا ہے وہ اپنے آپ ہی بن گئے جنہیں ہم بہت سے انٹیلیجنٹ کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں میں ان کے ذریعے اپنی اصلی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا تھا لیکن میرے ہمشکل نے یعنی کلو نے میرے سے بغاوت کر دی وہ مجھے مارنا چاہتا تھا مجھے بچانے کے لیے ٹرون نے اپنی جان دے دی یعنی کہ ٹرون کو اس نے مار دیا میں نے کلو اس سے کئی بر مقابلہ کیا لیکن جب جب میں نے اس سے مقابلہ کیا اس کی پاوز بڑھتی چلی گی ساتھ ہی اس نے سب ہی آئی ایس ایس کو مار دیا جس سے میں ایک بیت سے دنیا بنانا چاہتا تھا جو پروگرام اس دنیا میں اپنے آپ ہی سے بنے تھے وہ دروازہ تھے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا جس کی مدد سے میں دنیا سے باہر جا سکتا تھا سائم اپنے ڈیڈ کو راستہ دکھاتا ہے جس راستے سے وہ اندر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ راستہ ایک پر پھل سے کھل چکا ہے آپ کو یہاں سے نکل کر جانا چاہیے اور اس کے ڈیڈ صاف صاف منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ صرف آٹھ گھنٹو کے لئے کھلا رہے گا اور کلو بھی یہ جاتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ وہ میری ڈسک کو حاصل کر لے اور اس ڈسک کے ذریعے وہ ہماری دنیا یعنی اصلی دنیا میں آ جائے گا اور یہی اس کی زنگی کا مقصد ہے اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو میسج میرے دوست بریڈلی کو ملا تھا وہ میں نے نہیں بلکہ وہ کلو نے بیجا تھا تاکہ کوئی اندر آئے اور راستہ کھل جے اگر ہم اس گیم کو جیتنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم یہ کھیلیں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر کیورا بھی ہوتی ہے جو سیم کو بتاتی ہے کہ اگر تم نے کلو کو مارا تو تمہارے ڈیڈ بھی مارے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کو بچا کر رہوں گا اور یہاں سے چلا جاتا ہے ایک بار پھر کیورا اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایک میپ دیتی ہے کہتی ہے کہ اس میپ کے ذریعے تم ایک آدمی سے ملو گے جس کا نام زیوس ہے جو پہلے آئی ایس او ایس کے ساتھ مل کر لڑا کرتا تھا آئی ایس او ایس وہی تھے جو پہلے اپنے آپ سسٹم میں بن گئے تھے لیکن اب کلو نے انہیں ختم کر دیا ہے زیوس تمہاری مدد کر سکتا ہے اور اس کے بعد سیم اپنی ایک بائک سے اکیلا ہی زیوس سے ملنے چلا جاتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر زیوس رہتا ہے وہ اپنی بائک کو باہر ہی پار کر کے اندر زیوس سے ملنے جاتا ہے جہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں زیوس سے ملنا ہے تو تمہیں ایک ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا یہاں کلو کے کچھ گارڈ آتی ہیں اور انہیں بائک مل جاتی ہے اور اس بائک سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بائک کہاں سے آئی ہے دراصل کلو سالوں سے کیون کو اس دنیا میں ڈونڈ رہا تھا لیکن اب تک اسے اس کا پتہ نہیں چلا اور بائک کی مدد سے وہ اس جگہ کا پتہ چلا لیتا ہے لیکن وہاں اسے نہ کیون ملتا ہے اور نہ ہی سیم دراصل کیون بھی کیورا کے ساتھ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسی طرف نکل چکا ہوتا ہے وہیں سیم کو دکھائی جاتا ہے جو کہ اب زیوس تک پہنچ چکا ہوتا ہے زیوس سے کہتا ہے کہ مجھے بہر جانے والے راستے تک جانا ہے لیکن یہاں پر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ زیوس کلو کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا جاتا ہے کیونکہ اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہی ہے اس لئے سیم پر حملہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ اسے مار دیا جاتا وہاں پر کیورا آجاتی ہے جو سیم کو بچا لیتی ہے لیکن لڑائی کے دران کیورا کا ایک ہاتھ کر جاتا ہے جس کے بعد سیم کے ڈیٹ کیون بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور سب بھی کو مار دیتے ہیں جس سیم اور کیون کیورا کو وہاں سے لے جاری ہوتے ہیں تو تب ہی وہاں پر ایک اور پروگرام آجاتا ہے جو کیون پر حملہ کر کے اس کے ڈسک حاصل کر لیتا ہے یہ وہی ڈسک ہے جسے سالوں سے کلو حاصل کرنا جاتا ہے وہاں پر زیوس بھی ہوتا ہے جس پروگرام کو مار کر ڈسک حاصل کر لیتا ہے تب ہی وہاں پر کلو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آجاتا ہے جس کلو کے ساتھ ایک سودا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈسک دے دوں گا مگر تمہیں اس کے بدلے اپنی راجگدی مجھے دینی ہوگی کلو اس کے بعد مان جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اپنا رائٹ دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک پلاس ہوتا ہے جہاں پر زیوس تھا دراصل اسے کلو نے دھوکہ دیا تھا جو اس مر جاتا ہے اور کلو کے پاس وہ ڈکس جو وہ سالوں سے حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے وہ اصلی دنیا میں یعنی انسانوں کی دنیا میں جا سکتا تھا وہیں حملی کیون اور سیم اور کیورا کو دکھا جاتا ہے جو کیورا کی سسٹم کو ایک بر پھر سے ری بوڑ کرتے ہیں اور یہاں پر سیم کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک آئی ایس ایس ہے جو دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ سارے آئی ایس ایس تو مارے جا چکے ہیں اور اب کیورا کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا چکا ہوتا ہے کیورا بتاتی ہے کہ کلو کے لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے لیکن تمہارے ڈیڈ نے مجھے بچا لیا ان کے میرے پر بہت سارے حسان ہیں اب یہ سولر سیلر نام کے ایک سسٹم سے جو کہ ایک ٹرانسپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس سے اس دنیا میں نکلنے کے لیے اوپر کی طرف جارے ہوتے ہیں بیچ میں ہی کلو کے آدمی انہیں انٹرپٹ کر دیتے ہیں اور اب ان کے سامنے کلو کی بہت بڑی فوج ہے یہاں پر کیونکہ پتا چلتے ہے کہ کلو نئے پروگرامز نہیں بنا سکتا یا تو وہ انہیں بدل سکتا ہے یا وہ انہیں ڈرسٹرائے کر سکتا ہے کیورا کو پتا ہے کہ اگر یہاں سے کیونکہ نکلنا ہے تو اسے ڈسک کی ضرورت ہوگی اس لئے وہ اپنے ڈسک اسے دے دیتی ہے وہ خود کلو کے آدمیوں کا سامنا کر دی ہے تب ہی وہاں کلو کا ایک سولجر آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے جسے دیکھ کر کیون سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹران ہے جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ مارا گیا ہے سین کسی بھی قیمت پر کیورا کو واپس لانا جاتا ہے اس لئے وہ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ آپ سولجر سیلر پر میرا انتظار کریں جہاں سے ہم اس دنیا سے باہر جا سکتے ہیں میں کیورا اور ڈسک کو واپس لے کر آتا ہوں اور اس کے بعد وہ کیورا اور ڈسک کو حاصل کرنے کے لئے نکل پڑتا ہے مہی پر ہمیں کلو کو دکھا جاتا ہے جو اپنی آرمی سے کہتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب ہم انسانوں کی اصلی دنیا میں جائیں گے وہ وہاں پر راج کریں گے پر اب سین بھی اس جگہ پہنچ چکا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کی ڈسک کو حاصل کر لیتا ہے وہ پورے پروگرام کو حیک کر لیتا ہے اور اب اس کے بعد وہ کیورا کو بچانے جاتا ہے کیورا کے ساتھ ایک گارڈ بھی ہوتا ہے وہ اسے مار کر کیورا کو بچا کر یہاں سے نکل رہتا ہے پر کلو کو پتا جال جاتا ہے اس نے ڈسک کو حاصل کر لیا ہے اس لئے وہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ مر پر اٹیک کر دیتا ہے سین بھی اپنی وارف لائنگ مشین پر ہوتا ہے اس لئے کلو کے سارے سپائیوں کو مار دیتا ہے اور اب یہاں پر کلو اور اس کا ٹران بچتے ہیں ٹران کیون کے سامنے جاتا ہے کیون نے بھی اس انسانوں کی نگرانی اور ان کی مدد کرنے کے لیے بنایا تھا کیون اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا بنایا تھا اور آج تم کیا بن چکی ہو تمہیں سچائی کا اور انسانوں کا ساتھ دینا چاہیے یہ سننے کے بعد ٹران اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں کلو پر حملہ کر دیتا ہے مگر کلو اس دنیا میں سب سے طاقتوار ہے اس لیے وہ ٹران کو ختم کر دیتا ہے پھر یہاں پر سیم اس کے ڈیڈ اور کیورا کو دکھائی جاتا ہے جو اس دیلیس پر پہنچ جاتے ہیں جان سے انسانوں کی دنیا میں جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ایسا کرتے ہیں وہاں پر کلو آ جاتا ہے جو کیون سے بہت نراز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا تم نے کہا تھا کہ ہم ایک الگ دنیا بنائیں گے لیکن بعد میں تم مکر گئے کیون کہتا ہے کہ جس طرح تم مجھے نہیں سمجھے اسی طرح سے میں تمہیں نہیں سمجھا میں انسانوں کیلئے ایک بہتر دنیا بنانا چاہتا تھا لیکن تم انسانوں کی دنیا پر راج کرنا چاہتے تھے حالانکہ کیون کلو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا گا کیورا سیم کو لے کر باہر یعنی انسانوں کی دنیا کی طرف بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی لیزر سے اس راستے کو کار دیتی ہے جس راستے سے کوئی بھی باہر کی دنیا میں آ سکتا ہے وہیں اب کلو کے پاس ڈسک آ چکی ہے جس نے کیون سے حاصل کر لی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈسک کیون کی نہیں ہے بلکہ یہ کیورا کے ڈسک ہے جس سے وہ باہر دنیا میں نہیں جا سکتا وہ کیون سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں وہیں سیم اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے واپس جانا جاتا ہے لیکن کیورا اسے روکتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں کیون ان کی طرف جم کرتا ہے تب کیون اپنی پوری طاقت سے اپنی طرف کھین لیتے ہیں اور اسے اپنے اندر افضاب کر لیتے ہیں جس کے بعد اس دنیا میں ایک بہت بڑا بلاس ہوتا ہے جس سے یہ دنیا تباہ جاتی ہے سیم واپس اسی جگہ آ جاتا ہے جس جگہ سے وہ اس دنیا کے اندر آیا تھا یعنی اپنے ڈیڈ کی لیب میں وہ گیم کا سو آرہ ڈیٹر ڈاؤنلوڈ کر کے ایک چین کے ساتھ لاکھٹ میں گلے میں پہن لیتا ہے اس ہاتھ ہی گیم کو ڈی اکٹیویٹ کر دیتا ہے جب اوپر جاتا ہے تو وہاں پر اس کے ڈیڈ کے دوست بریڈلی ہوتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ آج سے آپ انکان کمپنی کے چیئر مین ہیں میں واپس اس کمپنی کا پورا کنٹرول اب اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں جیسا کہ بریڈلی ہمیشہ سے چاہتے تھے اس کے بعد سیم اس جگہ سے باہر آ جاتا ہے جہاں یہ کیورہ اس کا انظار کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بائیک پر لے کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور اسے پہلی بار سورج دکھاتا ہے دراصل اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اصلی سورج نہیں دکھاتا کیونکہ وہ ہمیشہ ورچور وارڈ میں تھی اس کا جنم وہیں ہوا وہ کیوں انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح کا پروگرام ہے پر اب وہ انسانوں کی دنیا میں آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیم اس کی مدد سے اس دنیا کو پوری طرح سے بہتر کر دے جیسا کہ اس کے ڈیٹ چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے